چوپریٹر پہ بات ہوئی تھی اور دوسرا ہم نے بات کی تھی بلیک ایسیو پہ جی آج کی جو ڈسکیشن ہے ہماری وہ ویب سیٹ آرڈر کے حوالے سے ہے کہ آپ نے ایسیو میں ایک ویب سیٹ کو آرڈر کیوں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ ہماری ڈسکیشن آج کی اپورٹن ہے اور اسی ٹاپک کو آج ہم فتم کریں گے آرڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ویب سیٹ آتی ہے جس کو آپ نے خود نہ بنایا ہو اور آپ کے پاس صرف ایسیو کیلئے اس کا ایک آرڈر آپ کو کرنا پڑتا ہے جو آپ نے ایک لائنٹ کو بتانا ہوتا ہے کہ ویب سیٹ میں آن پیج اور آف پیج کے حوالے سے جے پلاس مائنس ہے اور میں نے بات کے سپیشلی آپ نے نہ بنائی ہو کیونکہ اگر آپ نے خود بنائی ہو تو پھر تو آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کی اور ویسے بھی اگر ویب سیٹ نئی ہے ابھی زیرو پہ ہے نئی ویب سیٹ ہے بلکل تو اس کا نورملی آڈرٹ نہیں ہم کرتے جو کہ نئی ویب سیٹ کا آرڈرٹ کا مطلب ہم اپنے اپنی انڈرسٹینڈن کے لیے اس کی کوئی چیزیں دیکھ رہے تھے کوئی مسئلہ مسائل لانج اسلام نے ڈیو ٹری ٹیسٹ کی بات کی وہ اپنے حوالے سے ہم دیکھ لیتے لیکن وہ اس اپنی ویب سیٹ کا کلائنٹ کو دینے کے حوالے سے کوئی آرڈرٹ نہیں ہوتا جو کہ جب آپ نے بنائی ہے تو پھر اگر آپ ہی کلائنٹ کو بتائیں کہ ویب سیٹ میں کلائنٹ کو دینا ہوتا کہ اس میں آن پیج میں یہ مسئلہ ہے اس کے آف پیج میں اس کی رپورٹ بنا کے کلائنٹ کو دی جاتی جس کو ویب سیٹ کو آرڈرٹ کہتے ہیں یہ آرڈرٹ آپ کو ہیلپ کرے گا جب وہ ایک تو شروع میں کام کرنے کے لیے آپ کو ہیلپ کرے گا جو مسئلہ مسائل ہوں گے آپ کو سمجھ آ جائیں گے کلائنٹ کو پتا چل جائے گا یا اگر اس نے کوئی پریویس کسی سے ایسی او کروایا تھا تو اس میں کو گلتی وہ پتا چل جائے گا اور وہ پھر کل کو جب آپ اپنی کو رپورٹ پیش کریں گے ویکلی بائی ویکلی منتری تو تب بھی کلائنٹ ساتھ تعلیق آ لیتا ہے کہ شروع میں وہ کام کے در تھا اور آج کام کے در ہے یعنی کہ آپ کی جو پرپورمس ہے اس کو بھی بیئر کرنے میں شروع کا آرڈرٹ جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرے گا کہ کل کو پتا چل جائے گا آپ کو کہ آپ نے کیا اس میں چینجنگ کی کیا آپ نے بہتری کی پہلے کیا ایشوز سے نورمالی اگر آپ بغیر ایشوز بتائے شروع کر کام شروع کر دیں اور آفٹر بان منت آپ جے کہہ دیں کہ ایشوز ویب سائل میں تھے میں نے اسے ٹھیک کیا میں بھی شاہدہ وہ آپ پہ نہ ٹرس کریں کہ آپ ٹھیک ہے رہے کیونکہ یہ کام پہلے کرنے والا ہوتا ہے آپ کام ہی تب شروع کریں گے جب پہلی آرڈرٹ رپورٹ چلی جائے گی تاکہ کلائنٹ اگر ٹھیک کرنا چاہے چیک کرنا چاہے وہ چیک کر لے پھر اب کام شروع کریں کیونکہ پہلی ہوتا ہے کہ جب ایک ویب سائٹ تیار ہوتی اس میں چار پانچ لوگ انوال ہوتے ہیں مثلا جس کے پاس گوستنگ ہے وہ بھی انوال ہوتا ہے جس نے ویب سائل بنائی وہ بھی جس نے ایسیو کرنا وہ بھی وہ تین چال لوگ مل کے جے کام سارا کھر رہے ہوتے ہیں تو بہت دفعہ اگر آپ آرڈرٹ نہیں کرتے تو کوئی اے بندہ کوئی ایشو ہو تو اے بی پہ ڈا رہا ہوتا ہے بی اے پہ ڈا رہا ہوتا ہے بی سی پہ ڈا رہا ہوگا تو پھر وہ ایک کلنگ کے زیادہ مناسب آدمی کے بعد میں آپ دوسرے کو بلیم کریں اس سے بہتر ہے کہ پہلے شروع کرنے سے پہلے آپ بتائیں گوستنگ کا مسئلہ ہے آن پیج کا مسئلہ آف پیج کا مسئلہ کونٹینٹ کا مسئلہ ویب سائل کی سپیٹ کا مسئلہ ہے اس کی گرافک لوک موبائل فرنڈلی لیپ آف پرنڈلی براؤزر فرنڈلی اور اس ویب سائٹ کے بیک لنک آن پیج آف پیج بیک لنک اچھے ہیں جب بیک لنک سپیم ہے بیک لنک بروکن بیک لنک کی آپشن آ رہی ہے اس کی ڈومین آتھارٹی کتنی ہے اس کو کس کس ویب سائٹ سے بیک لنک آ رہے ہیں کس کس کی ورڈ سے بیک لنک آ رہے ہیں جس ساری رپورٹ بنا کے آپ کو پہلے دینی چاہیے کتنے ٹوٹل بیک لنک ہیں بیک لنک کی کوالٹی کے آن پیج میں کوٹیکنال ڈسکرپشن مسن تو نہیں ہے کہیں زیادہ ایکسٹا کام تو نہیں ہوا بلیک ایسیو تو استعمال نہیں ہوا جس ساری چیزیں نکال کے آپ نے ویب سائٹ میں شروع میں دینی ہوتی ہے اس کے بعد میں نے کہا کہ کام کرنے کا پروسس شروع ہوتا ہے اس کو ویب سائٹ کا آرڈٹ کرتا آرڈٹ جس میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے خیار رکھنی ہوں گی شروع میں وہ آپ کو میں بتا دے تو کچھ ہے اس میں ویسے تو اس کو آرڈٹ کرنے کے لیے سارٹ فر ہیں جو آپ کو ہیلپ پریں گے لیکن کچھ ٹپس ہیں جو آپ نے پھلو کرنی ٹپس مثلا جب ہم آرڈٹ کر کے دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جب کلائنٹ سے ڈیل ہو رہی تھی تو ہمیں اس وقت کلائنٹ کو بھی تھوڑا سا ہمیں لرن کرنا ہوتا ہے کہ جس کو ہم نے کلائنٹ کو آرڈٹ رپورٹ بنا کے دینے اس کلائنٹ کا کیا لیول ہے وہ کلائنٹ کس لیول پہ کتنا وہ ایسیو کو جانتا ہے کتنا ویب سیک کا نالج رہتا ہے اس کی ریزن ہے کہ میں نے دیکھا کہ اگر آپ کلائنٹ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہے کلائنٹ بہت ڈیٹیل جانتا ہے آپ نے آرڈٹ رپورٹ بہت بیسک بنا کے دی تو وہ اس کو جو میسے چلا جاتا کہ آپ کو کام نہیں آتا کلائنٹ بنا کے دی اور کلائنٹ کا لیول اچھا تھا وہ چیزوں کو جانتا تھا تیکنیکلی بہتر تھا جا کوئی سی وہ کسی ایجنسی سے تعلق تھا ڈیٹر مارکٹنگ ایجنسی سے وہ آپ کو کام دے رہا تھا تو جب آپ کی آرڈٹ رپورٹ جائے گی تو وہ ان سے سمجھ آئے گا اچھا بیسے آرڈٹ رپورٹ کچھ لوگ پیمنٹ کے پہلے بھی دے رہے ہوتے ہیں لیکن کہ پیمنٹ پہلے آپ آرڈٹ رپورٹ بنا کے دیں پھر وہ آپ اسے ڈیل کریں گے لیکن ہم نہیں ایسا کرتے پہلے دیکھا آرڈٹ رپورٹ بنا کے پہلے دیکھیں زیادہ ڈیل اچھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ کلائنٹ آپ کی آرڈٹ رپورٹ سے بہت اندازہ لگا لیتا آپ کے بارے میں اگر آپ پہلے ڈیل کر لیں پھر آرڈٹ رپورٹ بنا کر دیں تو کلائنٹ پھوڑا سا سیریس ہوکے رپورٹ کو دیکھتا کہ وہ کام تو ڈیل کروانا ہے تو اس کی آرڈٹ رپورٹ کو دیکھتا ہے سیریس ہوگا اور اس کو ڈسکس ڈال لیں تو بتانے کا مقصد تھا کہ آپ نے کلائنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے جتنا کلائنٹ کو انڈرسٹینڈ کر کے آپ رپورٹ بنائیں گی اتنی ہی رپورٹ اچھی بنے گی میں نے کہا اگر وہ سینئر ہے تو رپورٹ بھی ٹیکنیکل ہونے چاہتے ہیں پندرہ بیس تیس پیج کی رپورٹ پرن سکتی ہے ڈیس پیج کی رپورٹ بنا کے دیں گے تو اس کے کسی کام نہیں ہی وہ دیکھے گا ابھی ناؤس پر سمجھ جائے گی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے چونکہ لمبی ٹیکنیکل رپورٹ آپ جاکر کی پورڈنگ تک پہنچے ہوئے اور اس کو رپورٹ بنابنا کے آپ دے رہے ہیں کسی کام کی نہیں جانتا بہتر رپورٹ جو ہوتی کہ جو اس کو سمجھ آ جائے اس لیے میرا خل آپ کے ایسیو بنتا ہے ہر کے آپ اس لیول پہ ہوں کہ آپ ڈیوڑنگ ڈسکیشن جو انیشل ڈسکیشن آپ کی چاہ رہی تھی اس میں آپ کلائن اس کا لیول کو انڈرسٹینڈ کر لیں وہ زیادہ بیس رپورٹ آپ بنا کے دیں اگر آپ نہیں انڈرسٹینڈ کر سکے تو آپ کو آئے گا آ سکتا ہے جو میں نے آپ کو ریزن بتائی کہ اس ٹیکنیکل کو نون ٹیکنیکل رپورٹ چل گئی اور نون اور نون ٹیکنیکل کو بہت ڈیڈیل اور ٹیکنیکل رپورٹ چل گئی اس سے بھی بات دفعہ وہ ہوتا ہے اس کو بندے کو کام کر کتنا گنداز ہے تو یہ میں نے کوئی ٹیپس دیں ہے آپ کو کہ اب اس کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں پھر رپورٹ پہا ہے جہاں تک ایکشن کرنا چاہتے ہیں باقی رپورٹ کتنی بنا کے دینے کتنے پیجز کی کوئی ایسا ہارڈ ڈ فارس نہیں ہوتا کہ اتنے پیجوں کوئی ایسا رول نہیں ہے اور لیکن دینی چاہیے آپ کو کام شروع کرنے سے پہلے لیکن زیادہ بہتر میں نے کہا رپورٹ پہ بندی اس میں کلائنٹ کو آپ انڈرسٹینڈ کر کے رپورٹ بنا گئے سنوان دیکھیں جائیں گے رپورٹ آپ پریشان کیوں ہو گیا ابھی تو جس بات کر رہا ہوں سورٹر بھی دیں گے اور بیٹیل بات بھی کریں اچھا اس میں کون کون سے سوٹ فیر ہیں جو زیادہ مارکٹ میں چھتے ہیں ان میں سے دو تین سوٹ فیر میں آپ کو بتاتا ہوں ان سوٹ فیر کو آپ نوٹ کرنے اور ان میں سے اور پری بھی ہیں اور پیٹ سوٹ فیر بھی ہیں اچھا ایک ہم ایک سوٹ فیر سے نہیں بناتے دو تین سوٹ فیر کی سوری بناتے ہیں اور میں نے ایسے بھی دیکھا کچھ کچھ کلائنٹ ایسے ہیں جو کسی خاص سوٹ فیر کی رپورٹ کو ہی پسند کر رہے ہوتے ہوں کہتے ہیں ہم نے ایسی سوٹ فیر سے رپورٹ لینی لیکن بعد دفع ایسا کہ اگر آپ کسی کو پیٹ سوٹ فیر سے رپورٹ بنا کے دے دیں اور کلائنٹ اس کو بعد میں خود سے ری چیک کرنا چاہے تو وہ پیٹ سوٹ فیر کلائنٹ کے پاس نہیں ہوگا تب ہی مسئلہ بنت ہو کہتا ہے میں اس کو ویریفک ایسے کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس وہ سوٹ فیر نہیں جو آپ کے پاس ہے اس لیے ہم ٹرائی بیسے کرتے ہیں کہ جو فری سوٹ فیر ہیں ان کو بھی سادشام میں رکھیں تاکہ کچھ نہ کچھ چیزیں کلائنٹ وہاں سے بھی دیکھ سکے اس آرڈر سوٹ فیر میں سب سے پہلا سوٹ فیر جو ستری ہے گوگل اینالیٹک ہے ایک یہ سوٹ فیر ہے اور ایک گوگل ویم آسٹر ٹول ہے اور ایک یہ تھرڈ پارٹی سوٹ فیر ہے جو ہم نے اسعمال کرنا ہے دو تین سوٹ فیر ہیں جو میرا خیال ہے کہ ہم ڈسکس کریں گے اور بھی واقعی مارکیٹ پہ ہوں گے سوٹ فیر لیکن یہ دو تین زیادہ بیس ہیں کہ آپ اس کے لیے میں نے بات کی کہ آپ گوگل اینالیٹک گوگل ویم آسٹر ٹول اور میں نے کہا ایک آس کو تھرڈ پارٹی سوٹ فیر بھی ہونا چاہیے جو آپ کو ریپورٹنگ میں ہیلپ کریں جتنی سوٹ فیر کا میں نے ذکر کیا تینوں کو ملا کے ہم ریپورٹ نکال لے یہ دونوں فری ہیں اور یہ کسی آر تک فری بھی ہے اور باقی ڈیٹیل میں جو پیڑ ہے موسیقی 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 اس کا فارمیٹ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ نارملی ہم ڈیٹیل فارمیٹ اس کا کیا ہوتا ہے میں نے لاسٹ بھی دفعہ شرک پاس میں دکھایا تھا یہ میرے پاس ایک ڈیٹیل فارمیٹ ہے جس میں ہم نے ایک زیادہ ڈسکیشن کی ہے اس کو بنانے کے حوالے سے اس میں سپیشلی جو کیزیں بتانے والی ہیں یہ شروع میں تھا انڈکشن بغیرہ جانے کے تھوڑا سا اپنی کمپنی کے بارے کچھ اپنے کام کے حوالے سے کسکوپ کے حوالے سے ہوتی آرڈٹ کی وہ جہاں سے ہم لیتے ہیں اچھا اس میں جو میرے پاس رپورٹ ہے اس کو زیادہ سوٹ فر کی بات تھی زیادہ سوٹ فر کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ اگر کسی یہ سوٹ فر کو جانتا ہے جب آپ سارے سوٹ فر کا ذکر کریں گے تو اس کا مسئلہ آل ہو جائے گا جس طرح اس میں یہ ایک سوٹ فر ہے اس کے بعد یہ ایک سوٹ فر ہے اس کے بعد کسی سوٹ فر ہے یہ گوگل کے سوٹ فر ہیں تو تین چار سوٹ فر سے ملاقش کو واست میں بتائیں گے جیسے کہہ میں کے سب سے پہلے بتائیں کہ ۔ ہم سے پہلے بتائیں گے اچھا اب اس میں سب کو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ بھئی نمبر کونسا کدھر جانا ہے نمبر اچھی بات ہے جس طرح کہہ لیں کہ ڈمین تھارٹی یہ فائیل نمبر ہے اوپر جائے گا اتنا اچھا ہے یہ نمبر جتنا نیچے آئے گا اتنا اچھا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کیا کر رہے ہیں میں نے ایسے بھی بچوں کی ایسے آپ کو یہ پتا ہو کہ بھئی نے ہے ایک اوپر جانا اچھا ہے کچھ ایسا آپ کو یہ پتا ہوئے نمبر کی کس سائیڈ میں جانا پلاس پوائنٹ ہوگا تاکہ اب اسی طرح مینشن کریں پھر اس کا ہم بتا رہے ہیں کہ میں یہ لو ہے یہ لو ہے جو سارا لو کا مطلب تھا کہ اگر وہ ہنڈرڈ نمبر ہے تو اس طرح سے پائی باتا پائی کا مطلب بلکہ لو پہ ہے اگر کو فورٹی پیٹی ہوگا تو میڈیم ہوگا اس طرح اب آب ایوریج ہو سکتا ہے اس طرح میکسیم ہو سکتا ہے لیکن نورمالی جو بیٹسر ایسیو کے لیے آتی ہیں زیادہ تار ایسیو کے لیے نہیں آتے ہیں وہ ایسیو ان پر ہو رہا ہوتا زیادہ تر کے نمبر لو ہوتے لیکن زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ایسی وقت بھی آتے ہیں جن کے نمبر بہت سرانگ ہوتے ہیں پھر بھی آپ کے پاس آ سکتی ہیں کسی بڑی کامٹی کے پاس جاتا تو یہ سارے نمبر جو ہیں بیسیکلی یہ سارے میں نے کس آٹ پیر رہا ہے ان سوٹ پیر کے نمبر آپ جا کے چیک آپ کہیں گے جب میں آپ لکھتے ہیں کہ پرس کریں گی گوگل میں جا کے آپ نے لکھا کہ مال آتھارٹی دیکھیں آپ مال آتھارٹی چیک کرنے کے لیے آپ بھی در اپن کریں گے ان کا سوٹ پیر آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے بھائی آپ کو کس کا چیک کرنا بتائیں آپ ادھر آنکھے کوئی ڈومین بتائیں گے جس کا بھی آپ نے چیک کرنا ہے چیک کر کے آپ کو فرض کریں میں کہتا ہوں ڈوڈوڈ آہ سسکو ڈاٹ کام جو آپ ادھر ڈومین دیں گے تو آپ کو اس کی آتھارٹی بتا دیں گے کس کی آتھارٹی اس کا نمبر کتنا وہ نمبر اٹھا کے آپ جہاں جا کے ایڈ کر دیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ویب سیٹ کس نمبر پر اس کی اس طرح جیس سارے فیکٹر جا کے ہم ان سوٹ فیڈ سے انکال کے جہاں کرتے ہیں جہاں تب کے بافتے ہیں آپ اس کی ہیڈنگ دیکھنے چلنا ہے ایسی ڈیوکرنٹ رینکنگ آنے پوڑی دیکھنے اس کی ڈیفرنٹ سارٹ ویڈ سے رینکنگ آنے دیکھیں جو سارٹ فیڈ میں ابھی جہاں پیٹ چلا رہا تھا اس کے طرح میں آپ کو بتاتا ہوں جس طرح میں نے جا کے دیکھیں یہ سارٹ فیڈ چلایا اب لوگ اس کی رپورٹ بھی بتا رہے تھے کہ سیمرش کی تھارٹی کتنی سیمرش کہتا ہے آپ کی رمین تھارٹی اتنی ہے اب یہ سارٹ فیڈ سے تھارٹی بنی ہوئی ہے یہ والی تھارٹی یہ سارٹ فیڈ کیا اگر ہم نے کئی نمبر دینا ہوگا تو یہ نمبر بتائیں گے بھئی یہ تھارٹی اگر سیمرش کا ہم نے ذکر کرنا اس رپورٹ پھر اس طرح آجے وہ کہتا ہے آپ نے ٹوٹل بیک لینک کتنے ڈو فالو بیک لینک کتنے ریفرنگ ڈومین کتنی ڈو فالو بیک لینک کتنے ڈو ٹوٹل ریفرنگ آئی پی کتنے اب آپ دیکھیں جو میں نے سیمرش سارٹ فیڈ استعمال کیا اس میں آپ آجیں یہ سارا ہم کتنی دیر میں نکال لیں گے سارا جی فیکٹر یہ چیزیں آجیں آپ بدھر آکے دیکھیں کہ اس میں میں بیک لینک میں لے کے جاتا ہوں اس سیمرش سارٹ فیڈ میں آپ دیکھیں جیسے ہم اس کو لے کے گئے تو سارٹ فیڈ نے آپ کو بتا دی ہے کہ بھئی آپ کے سارے بیک لینک کی رپورٹ بتا رہا کہ آپ کے ٹوٹل بیک لینک کتنے اور آپ کی ریفرنگ ڈومین کتنی آپ کی اور تھوڑا سا نیچے لے کے آئیں گے تو باقی فیکٹر بھی وہ نکال دے گا دیکھیں یہ خود نکالنا اتنا آسان کام نہیں دو فالو نو فالو بیک لینک ویسے تو منئلی آپ نکال جائیں سٹ McMahon مچکل ہو جائے گا باتا آسان کتنے آپ کی ریفرنگ ڈومین آثارٹی کتنی آپ کی وہ سارے چیزیں آپ کو آرگے نکال دیتے ہیں کہ زیادہ بیک لینک کس کانٹریڈ سے آ رہی زیادہ بیک لینک کس ڈومین کی ٹائپ سے آ رہی جیسے ڈاڈ کام سے آ رہی کس سے زیادہ آ رہ رہی وہ آپ کو ساری یہ بنا کے لیتا ہے ادھر سے ہم نمبر نمبر نکال کے جا کے سیکسل کی شیل کو پھل کرتے ہیں نمبر بہی سے لیتے ہیں وہاں لاکس کو ٹائپ کرتے جائیں کتنے بیک لینک کتنا یہ ہے کتنا وہ اس طرح کرتے ہیں باقی یہ کریٹ ہی ہمارا کیجئے اگر نمبر کا مغدل ہو کر دیں گے بعد کسی طرح یہ نمبر آپ اس کی یہ سٹیٹس چینگ کرتے رہیں گے یہ بیک لینک کا سٹیٹس رہتا ہے اس طرح آجیں پھر آپ کے بیک لینک جو ہم کار بات بھی کریں کتنے لاؤس بیک لینک جو نکل چکے آپ کے بروکن بیک لینک ان نیچرل بیک لینک اب آپ آئیں گے تو آپ کو اسی سوٹ پیٹس سے جو پتہ چل جائے گا آپ میں دیکھنے جائیں گے تو آپ کو بیک لینک میں بتا دے گا بیک لینک جو آپ کی بروکن بیک لینک ہے جا بیک لینک پہ کلک کریں گا ہیں جو دیکھو اس نے ٹوٹل بتا دیا اتنے بیک لینک اگر آپ ادھر ادھر کلک کریں گے تو سارے آپ کو لاؤس بیک لین نکال دے گا جو آپ کے نکل گیا تو فالو نو فالو ادھر سے ساری چیزیں مل جائیں گی باقی اور سوٹ پیٹ بھی اس طرح کے ہیں جو آپ کو ہیلپ کر سکتے لوگ زیادہ دو تین سوٹ پیٹ سے کام کرتے ہیں اب یہ والی چیزیں ہیں نو فالو دو فالو بروکن لینجی گوگل نہیں بتاتا آپ کو تھرڈ پارٹی سوٹ پیٹ سے نکالنے پڑتے ہیں اگر آپ کو جو آپ پیج آپ پیج آپ نے پڑھا رکھا آپ کو میکسمنٹ سمجھ آجے گی اب وہ کہتا ہے کہ ٹیکنیکل ایسیو میں اس کی موبائل لیپ ٹاپ کی سپیڈ رباٹ ڈوٹ ٹی کی فائل کنفیگر ہے جو نہیں ہے سائیڈ میپ اس کے بعد آپ کا یوریل آپ کی کیسے ہیں اور پھر ایٹی ٹی پی کیسا ہے سیپ بروزنگ ٹیسٹ آپ کی ویب سیٹ میں کھلیں کہ کوئی ایسا وارث تو نہیں ہے اور کوئی سکیما ہم نے ڈسکس کیا تھا نو ڈیکس چیک کرکے نو ڈیکس آپ پہ نے لگا ہوا کہ نو ڈیکس آپ چیک کرنے یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیفرنٹ کلاسر میں ڈسکس کی ہیں یہ سیل کا مطلب تھا نہیں ہوگا سکسیس کا مطلب تھا کنفیگر آرہی یہ آرہی ویب سیر میں ہے یہ فیچر رون نے ڈالا ہوا ہے تاکہ جو پلاس سب وہ بھی بتا دیں جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو پلاس سب وہ بھی بتا دیں جو نو ہے وہ بھی بتا دیں اوپن گراف ٹیگ ہم نے بات کی تھی سوشل میڈیا سے لنک ہے کہ نہیں ہے اس کے بعد اس کے فیوری کون ٹیسٹ آپ دیکھیں اس کا وہ لوگو لگا ہوا کہ نہیں لگا ہوا ہے اوپن گراف ٹیگ ہم نے ڈسکس کی ہے جو گل اور فیس بک اور ڈیوٹر کے لیے ان کی بات کر رہا ہے پھر سب سے پہلے آ جائیں آن پیج کے حوالے سے آن پیج میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ٹائٹل مسنگ تو ہے جو لگا ہوا ہے ڈبلی کے ٹائٹل تو نہیں ہے اور اپٹی میزے ٹائٹل کا مطلب ہوتا کہ زیادہ کیورٹ استعمال کرنا جیسے کل ہم دیکھ رہے تھے ڈسکرپشن مسنگ ڈسکرپشن بہت لمبی لکھی جس طرح ہم نے کل دیکھتی ہے یہ ساری چیزیں اور اپٹی میزیشن اسی میں آتی ہے ڈبلی کے بات دفعہ ہوتا کہ سب پیج کے ٹائٹل ڈسکرپشن ایٹی ایسے ہی ہیں وہ بھی کہہ لیں کہ وہ بتائیں گے بھی لیکن سارے ٹائنگ ہم نے بات کی تھی ایچ ون لگا ہوا ہے ٹو لگا ہوا ہے آپ کے آل ٹائنگ مسنگ ہیں یہ ساری چیزیں مینشن کرتے ہیں یہ تو صرف قوم ہے کدھر آپ لکھیں گے کہ بھئی آپ کے ایچ ون مسنگ ہیں کتنے پیجز کے مسنگ ہیں ایچ ون میں زیادہ کی ورڈ تو نہیں ڈالے ہوئے آپ کا آل ٹائنگ مسنگ ہے آل ٹائنگ اپنے ایمی ٹائنگ کی جو آل ٹائنگ اچھا اس کے بعد آجیں یہ سارا ہو گیا اس کے بعد آجیں کہ اگر آپ بیشی سوٹ پر میں آجیں واپس میں اگلی آپشن ہوتی ہے کہ آپ نے جب یہ رپورٹ کر پھر اگلی بہتر ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ پہ ساتھ اس کے کمپیٹیٹر کی رپورٹ بھی بنا کر دیں کیونکہ آڈٹ میں یہ چیز حمل ہونی ہوتی ہے بیسیکلی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ کمپیٹیٹر کی رپورٹ بھی بنا دے میں وہ بھی آپ بنا کر دکھاتا ہوں جو کام ہم اس کلائنگ کیلئے چیک کر سکتے وہ کام اسی سارٹ پیر سے آپ اس کے کمپیٹیٹر کیلئے بھی چیک کر سکتے اسی سارٹ پیر میں آپ آ دیں اگر یہ دیکھے وہ کہتا ہے آپ کے جی کمپیٹر ہیں میں اس پر کلک کروں گا تو جو ساری سوٹ پھر یہ رپورٹ اس کی بھی بنا دے گا پر اس کے لئے میں نے اس پر کلک کیا تو اس کی بھی رپورٹ ساری بن جائے گی آپ اس کے بھی پیرامیٹر لیکن کمپیٹر کے بیسے ہنڈرڈ سینٹ پیرامیٹر نہیں ہم دکھاتے وہ بڑا لمبا کام ہو جائے گا کیا کہ آپ نے دو تین کمپیٹر کور کرنا ہوں گا تو رپورٹ بہت لمبی بن جاتی لیکن ہم ان کے جو میر میر فیکٹر نکال لیتے جو اس کی ڈمین ریٹنگ کتنی ہے ٹریک کتنی ہے بیک لنگ کتنے ہیں کی ورڈ کتنے رینک ہیں یہ چیزیں اتنی کافی ہوتی ہیں جو کہ زیادہ اگر بہت ڈیٹیل رپورٹ آپ ڈالیں گے تو پھر وہ تھوڑا سا اس میں یہ بھی ہو جائے گا کہ کوئی ساتھ سو پیج کی رپورٹ بان جائے گی کلائنٹ کو دیکھ دیکھے گا اس کو اسے بہترا تھوڑی سی رپورٹ شارٹ رکھیں تو آپ کمپیٹر کی سمری بنا دیں اور کمپیٹر نارملی وہ ہم ڈالتے ہیں جو اس سے بہتر ہوں کیونکہ کمپیٹر اگر آپ اس سے نیچے والے ڈالیں گے تو وہ بھی مناسب نہیں ہے آپ نے وہ دکھانے جو اس سے بہتر کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے اس کو امپروو کرنا اس کو بہتر کرنا ہے تو آپ کمپیٹر کو نکالنے چاہیں گے جو اس سے بہتر ہوں اور جیدہ بہتر ہو کہ کمپیٹر کو کلائنٹ سے خود پوچھ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا آپ کی ریجن میں کس پسام کمپیٹیٹر ہے تاکہ وہ زیادہ آسان ہو جائے گا آپ کو اس کی کرنا اگر آپ خود نکال لیں گے تو بہت دفعہ آپ گلتی کر جائیں گے ہو جاتا کمپیٹر ہی نہ ہوا آپ نے اس کو ڈالا ہوا ہے تو بہتر ہے کس سے کچھ دیں ان کی کچھ فیکٹر آپ جان میں سے اور میں نے کہا کمپیٹیٹر وہ ہونے چاہیں گے جو اس سے بہتر ہو اگر کلائنٹ ٹین پہ ہے تو کمپیٹیٹر کو ہونے چاہیں گے ان کو کمپیٹیٹر کہتے ہیں اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اگر کلائنٹ کی ایک نئی ویب سائٹ ہے ایک زیرو ویب سائٹ شروع کن لگا ریل شیڑ کی تو آپ ان میں کمپیٹیٹر میں ڈمین ڈار کام ڈال دیں وہ بھی مناسب نہیں ہوتا آپ اس سے کچھ کہہ لیں کہ اگر کلائنٹ میں نے کہا اگر ٹین پوائنٹ پہ ہے تو ٹونٹی ٹھٹی 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 ٹیک پوائنٹ کی جو ویب سائٹیں وہ سے کمپیٹیٹر مانی جاتی ہیں ان کو ہم ڈال دیں پھر کمپیٹیٹر کا ٹریک کان سے آ رہے یہ بھی بتا سکتے ہیں کمپیٹیٹر کان سے لے رہا ہے اس کے بعد پھر میں نے کہا آپ ساتھ کی ورڈ بتا سکتے ہیں کہ کن کن کی ورڈ پہ ہم کام کریں گے جی کی ورڈ کی ورڈ آپ نے ایسے بتانے ہوتے ہیں ساتھ اس کا وولیم بتائیں گے میکسیم وولیم والا اوپر آئے گا پھر نیچے ایسے ایک لسٹ بنھ کے جائے گی کلائنٹ کو کہ آپ نے جی کی ورڈ ہے جن پہ ہم کام کریں جی کی ورڈ آپ نے نکال کے دینے اور سب سے ایمپورٹنٹ کہ آپ نے سچ وولیم ضرور دینا تھا کہ اس کو کرنا آسان ہے اور بزنس بزنس کے جو بزنس ویب سیٹس ہوتے ان کا سچ باریم زیادہ نہیں ہوتے ان کے کچھ طرح ہوتے سو دو سو تین سو چار سو پر مند پھر باقی آپ اپنی سٹیٹگی بتاتے ہیں کہ ہم کیسے کام کریں گے سارے اس طرح کر کے کتنے عرصے میں کریں گے کب ہم کتنے عرصے میں کریں کب ہم رپورٹ دیا کریں گے یہ ساری چیزیں پھر آپ اس کو شیل کرتے ہیں یہ پہ سکر ہی ایمپورٹنٹ پورٹ ستار ایڈٹ آرڈٹ کا یہ واہ اس میں کو بات کرنا ہے کچھ اس میں چیزیں اور بھی ایڈ کی جا سکتی میں آپ پا اور بھی دکھاتا ہوں اس میں ایک بہت ایمپورٹنٹ سوٹ پھر ہے گوگل کا گوگل کا یہ والا آرڈٹ ساری اس میں گوگل بھی nie بتا سکا آپ اس کو بھی کریں گے گیونی اپنی ایڈٹ ہوگا پہلے شروع میں بعد میں پھر رپورٹنگ ہوتی ہے جو بعد میں ہم دیتے ہیں اس کو پھر ریپورٹ کہتے ہیں ریپورٹ میں ہم بتاتے ہیں وہ میں ریپورٹ کا فارمیٹ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ریپورٹ کا فارمیٹ کیسا ہوتا ہے لیکن وہ اس کے بعد کا سٹیپ ہے اب آتے کچھ چیزیں اور بھی آرڈر ریپورٹ میں آئیڈ ہو سکتی میں نے کہا کلائنٹ کو دیکھ کے سب کچھ ویب سائٹ کو دیکھ کے سب اگر ویب سائٹ کو بنی دو کی مہا ہو گیا تو کچھ نہیں دکھا پائے گا اس میں کچھ نہیں ہوگا تو ویب سائٹ کی ایج اس کی ٹیپورٹ بغیرہ دیکھیں کچھ چیزیں ایکسا بھی ہمیں اٹھ کریں مثلا اب آجیں یہ سوٹ فیر ہے گوگل اینالیٹک کا اس کی بیوٹی ہے کہ یہ لائیو ٹیپورٹ دکھا سکتا ہے کہ لائیو یوزر کتنے بیٹھے ہو یہ آپ کو ایک ایک چیز کی رپورٹ ٹیپورٹ کی بہت اچھی بتائے گا جانے کہ ٹیپورٹ کو انیلیسز کرنا یہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے یہ سرکال کی یہ ٹیپورٹ بتا رہا ہے کہ کال اس کی ویب سائٹ پہ فیس بک سے اتنے یوزر آئے اور گینک گوگل سے اتنے آئے ڈریکٹ اتنے آئے پیڑ اتنے آئے پندرہ کسی اور جگہ سے آگا ہے یہ سارے اس کو بتا رہا ہے مثلا یہیں سے آپ کو سمری بہت اچھی مل جگی کو سمری میں آپ کو بتاتا ہوں یہیں سے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے اوز یوزر کس ڈیوائز سے آ رہا ہے موبائل سے نائنٹی پائی پرسیکٹ آپ کی arrive جو کہ huh Carbon پرڑیٹٹ و کوڈیوڈ کرتا لیکن اس Dakar ج پھر آپ کے یوزر کس ڈیٹ کو کس ٹائم کو زیادہ آن لین آتے ہیں وہ بتا رہا ہے یہ جو کلر ہے اس ویق میں زیادہ جس طرح کلر لائٹ ہوتا جائے گا یوزر اس ٹائم پر کام آ رہا ہے پھر یوزر کس کنٹی سے زیادہ آتے ہیں زیادہ یوزر آپ کا پاکستان سے ہے پھر ٹائم دیکھ سکتے ہیں زیادہ دیکھیں یہ والا بتا رہا ہے کس ٹائم پر زیادہ آن لین ہوتے ہیں اب آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کو یوزر کس ٹائم پر زیادہ آن لین ہو بتا رہا ہے آپ کو ٹائم سلاٹ کب زیادہ آن لین بیٹھے ہو آپ دیکھیں پاکستان میں ہے تو یہ ٹائم سلاٹ کاؤنٹ سی دیکھیں یہ دو دو بجے سے لے کے صبح اور دس بے تک سمجھیں کہ خواتین کی ویب سیٹ ہے اس ٹائم پر خواتین سمجھیں کہ آن لین نہیں ہوتی اس کے بعد پھر پی کاؤر شروع ہوگی یہ پی کاؤر ہیں سارے رات کو خاص طور پر یہ والے ٹائم اس ٹائم پر زیادہ اگر اس کا بیریفٹ ملتا ہے اگر آپ نے کو پوسٹ کرنی ہے پرچ کریں کہ اگر آپ نے فیس بو پہ پوسٹ کرنی ہے ویب سیٹ پہ کو اپلوڈ کرنا نئی کچھ لگانی کو نیا ڈسکاؤنٹ سیل فیس بو کو اپ ڈیٹ کرنا انسٹا اپ ڈیٹ کرنا تو آپ اسی ٹائم پر اپ ڈیٹ کریں گے جب آپ کو کسٹمل زیادہ بیٹھے ہوں گے تاکہ اور آرڈر آ جائے یہ ہر بیزنس کا ڈیفرنڈ ہے اگر آپ کو آفیس پروڈیکٹ ہوتی تو نائن ٹو فائن زیادہ ٹریکٹ ہوتی رات کو ٹریکٹ نہیں ہوتی جو کہ یہ فیملی پروڈیکٹ ہے تو رات کو آپ کو بارہ ایک بجے تک بھی راش نظر آتا ہے یہ دیکھیں سارے پی کا ورز ہیں جن کو یہ ڈاک بلی پلر میں بات کر آپ اپنی پوسٹ اس ٹائم پر کریں گے زب زیادہ راشت ہوتا ہے پھر یہ بھی بتاتا دنوں میں بھی آپ دیکھیں سنڈوں میں سوری سنڈے میں تھوڑا سا کہہ لیں کہ راشت کام میں یہ دیکھیں برٹنگ ڈے میں ان ٹائم پر زیادہ راشت ہوتا ہے آپ کو بتاتا کہ میکسیمم اس ٹائم پر لوگ آن لائن اب یہ چیزیں آپ کو ایک سٹیٹڈی بنانے میں بھی ہیلپ کرتی جب آپ ایسیو میں کلائنٹ کی سٹیٹڈی بنا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے یوزر کب زیادہ آن لائن ہو جائے ہیں تو آرڈر پورٹ میں اس پہ کچھ سیدھے ڈالی جا سکتی ہیں کہ کتنی ٹریفک ہے جس طرح بھی آپ نے برکیس میں ایک آپشن ہوتی ہے آہ ادھر جائیں آپ سورس اور میڈیم کہاں کان سے ٹائم پک آ رہی ہے آپ یہ بھی آرڈر میں ڈال سکتے ہیں بہت دفعہ ویب سائٹ میں ٹائم پلے سورس سے آ رہی ہوتی ہے یہ آپ کو بتائے گا ٹائم پلے کان کان سے آتی ہے کچھ سرڈ پارٹی سارٹ پر یہ اتنی ریپورٹ اچھی نہیں بنا سکتی جس طرح یہ بناتا ہے مثلا میں آپ کو اس کی جو بیٹی ریپورٹ بنا کر دے رہا ہوں کہتا جی بیک میں آپ کی ویب سائٹ پر یہ سورس ہے جان سے ٹائم پک آ رہی ہے جدہ ٹائم پک فیس بک سے آ رہی ہے نمبر تو اس کے بعد گوگل سے آ رہی ہے آپ ریپورٹ میں ڈال سکتے ہیں کہ ویب ٹیک کا بانسٹ کتنا دیکھیں جی بانسٹ اچھا ہے مناسب ہے لوگوں کے سیونٹی ایٹی بھی ہوتے ہیں اب ایٹی ہوگا تو آپ ریپورٹ میں ڈالیں کیا آپ کا بانسٹ ٹھیک نہیں ہے جی چیزیں اس کی میسے گا بانسٹ اس کا نیکٹو آ رہا ہے بانسٹ اگر 50 سے اوپر ہے تو ریپورٹ میں ڈالا جا سکتا ہے کہ بانسٹ آپ کا زیادہ ہے پھر آپ اس کلائنٹ کے بزنس کو دیکھتے ہوئے جہاں سے یہ بھی نکال لیں گے کہ اس کی ویب سائٹ میں ویب سائٹ کی جو ٹریفک آ رہی ہے وہ کس جگہ سے آ رہی ہے مثلا کس سٹی سے آ رہی ہے بات آف ایسا میں نے دیکھا کہ وائرس آئے ہوتے ویب سائٹ میں جب ہی اور مسئلہ ہوتا کہ جس جگہ میں بزنس ہے ٹریفر وہاں سے آئی نہیں رہی اب دیکھیں میں نے ریپورٹ بنائی تو اس نے کا ٹریفر ساری ہی شہروں سے آ رہی ہے اب سارے شہر وہ جو پاکستانی شہر ہیں ٹاپ پہ لاہور میں آفیس ہے لاہور میں زیادہ گراچی سے ٹریفک آ رہی ہے اب اگر آپ دیکھیں گے اس کمپنی کا بزنس کے در اگر انہیں شہروں سے ٹریفک آ رہی ہے تو بہتر ہے پھر آپ سٹی کے لاؤں کنٹری بھی دیکھ سکتے ہیں کس کنٹری سے ٹیفک آ رہی ہے تاکہ آپ کو زیادہ ہو جائے کس کنٹری سے ٹریفک آئی گی تو زیادہ بہتر سے لوگ آپ دیکھیں ڈیفرنٹ کنٹری سے بہت بہت اچھا رہا ہے کچھ کنٹری میں دیکھیں یہ بہتر ہے کیونکہ پاکستانی وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو پاکستانی وہاں سے بھی آرڈر دیتے ہیں تو ان کا ڈیفر دیکھیں مناسب پا رہا ہے کس کنٹری سے کس سٹی سے کس کیورٹ سے ٹیفک آ رہی وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس پر میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو جانتے ہیں گوگل ویپاسٹ ٹول ہم نے استعمال کیا تھا گوگل ویپاسٹ ٹول کی میں نے پرفارمنس پر جانا کلک کیا وہ آپ کو بتا رہا کہ روز کہاں جا رہی ہیں یہ بھی آپ رپورٹ میں ڈال سکتے ہیں کہ روز یہ پلاس ہے اوپر جا رہی چیزیں کلک بڑھ رہے ہیں امپریشن بڑھ رہے ہیں ایوری پوزیشن آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ چھے ماہ میں یہ دیکھیں میں ان کو آف کرتا ہوں وہاں کو بتا رہا کہ آپ کی ایوری پوزیشن چھے ماہ میں کدھر جا رہی جہاں نیچھے آگی تکے دوارہ اوپر جا رہی ہے کیورٹ جی بات کر رہا آپ رپورٹ میں اس کی امپریشن ڈال سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے جو امپریشن ہے وہ کہاں جا رہے ہیں اگر یہ گراف ابھی اوپر جا رہا دیکھیں یہ گراف ایسے بھی ہو سکتا ہے اگر نیچے آ رہا تو بلکل منٹر کریں کہ بھئی آپ کی ٹریفیر نیچے اتر رہی ہے تو کچھ سلائیڈ ہم جہاں سے بھی نکال لیتے ہیں اس کا سکرین چور لے کے سلائیڈ بنا کے ہم جاں وہاں جا کے لگاتے ہیں پھر آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کپریڈ کے حوالے سے بات کی تھی کہ ویب سیر میں ایررز ہوں گی یہ دیکھیں کہہ رہا تین ایرر آ رہی ہیں اب آپ نے ایرر والے پیج بھی نکال لیں کہ ایرر کیوں آ رہی ہیں جس طرح جہاں کہہ رہا کہ اس نے کہا جی کہ آپ کے تین پیج نو انڈیکس ہیں اب ہو سکتا ہے غلطی سے انڈیکس پوری نو انڈیکس پوری ویب سیٹ پہ لگا ہو تو آپ وہ منشن کریں کہ آپ کے پیجز پہ نو انڈیکس منشن ہیں اس طرح آرڈ پورٹ میں میں نے کہا کوئی چیزیں کم زیادہ آپ اپنی مرچ سے بھی کر سکتے کیا 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 چیزیں آپ نے دکھانی ہیں اور کیا نہیں دکھانی آپ نے جس طرح کوئی ایرر دکھا سکتے ہیں آپ پرفارمنس دکھا سکتے ہیں جہاں سے کیا آ رہی ہے کہ دیکھیں اس میں ایک اور بڑی چیز ناصب ہوتی ہے اس میں یہ ویم آسر ٹول آپ کو بیکلنگ دکھاتا ہے دیکھیں پوٹل بیکلنگ کتنے انٹرنل بیکلنگ کتنے یہ سلائیڈ بنائی جا سکتی ہے پھر بیکلنگ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں بہت امپورٹنٹ سلائیڈ ہے کہ بیکلنگ کا سورس کون ہے ابھی تو جو تھوڑے دکھا رہا ہے پر مور پر کلک کریں گے تو ساری ویب سیٹیں آ جائیں دیکھیں بھائی ان کے بیکلنگ کاؤں سے آ رہے ہیں دیکھیں کوئی ایک ویب سیٹ جو آپ کو لگے بلکل ہلکی ویب سیٹ پروپر اپل ڈاٹ کام یعنی گوگل ڈاٹ کام جو بڑی برینڈ ان کی بات کریں میڈیوم ڈاٹ کام کورا ڈاٹ کام ان ویب سیٹ سے بیکلنگ کا آ رہے ہیں تو یہ بہت دفعہ بیکلنگ کے سورس اچھے نہیں ہوتے کلائنٹ کے وہ ہم ڈال دیتے ہیں بھائی آپ کے بیکلنگ اچھے نہیں ہے یہ بھی ریپورٹ پر ڈال سکتی اتنی سلائیڈ بنائیں گے جتنا میں نے سرکل لگا آپ کے بیکلنگ وہ سکتے جہاں کوئی ایسی ویب سیٹ لکھی ہو جو مناسب ویب سیٹ نہ ہوئی ریلیونٹ ویب سیٹ دلکل منشن کریں گیا کہ آپ کے بیکلنگ یہاں سے آ رہے ہیں پھر اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات تھی بیکلنگ کس کیورٹ سے آ رہے ہیں آپ کو یادہ ہم نے بیکلنگ میں کیورٹ کی بات کی تھی اور زیادہ بیکلنگ دیکھیں اس کے ڈومین نیم سے آ رہے ہیں پھر آپ سائٹ میپ دے سکتے ہیں یہ سائٹ میپ اس کا ایڈ ہے بات اپا سائٹ میپ ہی ایڈ ہوتا وہ آپ ریپورٹ میں ڈال سکتے ہیں اور بارڈ اور ٹی ایک سی ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ ہے کہ اگر نہیں کنفکر تو وہ ڈسکس ہو سکتی ہے ڈس پندرہ پیج بناس بھی بندی ہے رپورٹ پندرہ پیج آیبریج ہونا چاہیے جس میں آپ آن آوپ پیج ساری چیزیں نکال کے تھرڈ بارٹی سوٹ پیج سے کوئی چیزیں نکال کے اس کو رپورٹ ساب میٹ کرتے ہیں چونکہ اگر کلائن کی بلکل آپ کو سمینا آ رہی ہو تو پھر بھی میڈیم لیول تک تو آپ کو جانا چاہیے تاکہ بلکل بیش سکنا ہو بہت زیادہ مشکل بھی نہ ہو جائے موسیقی 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 ہم نے سرچ والیم جو آپ نے بات کی سرچ والیم آپ کی وڈ کے حوالے سے بتاتے ہیں سرچ والیم جو ہم منٹھلی ہی ہوتا جو آپ بتاتے ہیں کتے ٹیپ پر کس پہ آتی ہیں ہے 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 اگر آپ انیلیٹر کے ویب مارچر ٹول اور ایک آخر پارٹی ٹول کو ملاکھے تینوں سے پندرہ بیس پیج کی سلائیڈ بنا کے پی پی ٹی بنا کے شیئر کریں گے تاکہ اس طرح کی یہ ریپورٹ پیسے جان سے ایسپورٹ ہو سکتی ہے لیکن ہم جان سے ریپورٹ نہیں ایسپورٹ کرتے کچھ سارٹ پیٹ سے تینوں میں آپشن ہیں چیزیں باہر نکالیں لیکن اگر آپ یہ ایسی غلطی نہیں کرتے ہم کے جانے دیکھیں یہ بٹن لگا ہوا ہے وہ پوری ریپورٹ اکسپورٹ ہو جاتی ہے ہم جہاں سے ہی نکالتے ہیں ہماری ٹائی ہوتی ہے کہ کلائنٹ کو پی پی ٹی بنا کے دیں لیکن سمپل فارمیٹ ہو کیونکہ ان سارٹ پیر کا آپ بنا کے دیں گے تو مشکل ہوتی ہے انڈرسینڈ کرنا ہے تو آپ اس میں سے سمری پی ٹی پی ٹی پاور پوائنٹ میں بنا کے سبیش اور لے لے کے آپ کو پاور پوائنٹ کی فائل بنا کے کلائنٹ پر شیف کریں تو یہ ترکی کار ہوتا ہے رپورٹ کو بنانے ایکسل بھی باہر کے کلائنٹ میں نے کب ایسے ایکسل والی فائل بھی دیکھ لیتے ہیں پاکستان کے زیادہ تر پی پی ٹی بنا کے دی جاتی جو کہ پاکستان جاتا موبائل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایکسل باہر جاتا ہم ایکسل بنا کے دیتے ہیں ایک اور بھی ڈیفرینس ہے پاکستان میں بہت دفعہ ورسائی پہ بھی ریپورٹ ہو جاتی ہے باہر کی ریپورٹ ہمیشہ ایمیل ہوتی ہے تاکہ ایمیل پروپر ایک کو میتھرد کنسیل کیا جاتا ہے کہ وہ ورسائی پاکستان میں چلتا ہے موسیقی 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر